بسم اللہ الرحمن الرحیم روم کے بادشاہ کی آج سے پانچ سو سال پہلے کہی ہوئی باتیں جن پر عمل کر کے آپ زندگی میں بہت آگے جا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نفرت دور کرنے کی کوئی دوا نہیں میڈک کا بچہ میڈک ہی ہوتا ہے جب آپ کی توجہ تقسیم ہو جائے تو آپ کسی بھی کامے کامیاب نہیں ہو سکتے کوشش کرنا اور ناکام ہونا سستی نہیں ہے امید مایوس نہیں کرتی اور محنت سے دولت آتی ہے اچھے کردار والی بد صورتی خوبصورتی سے بہتر ہے نا اہل شخص سے راز چھپانا ایسا ہی ہے جیسے تھیلے میں اناج لے جانا جس میں سوراخ ہو محبت ایک بچے کی طرح ہے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی ضرورت ہے بارش اکیلے ایک چھت پر نہیں برستی جب اندر کوئی دشمن نہ ہو تو باہر کے دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ گلتی کرتے ہیں تو اسے درست کرنے میں دیر نہ کریں ایک میٹھا لفظ سردیوں کے تین مہینوں کو گرم کر سکتا ہے آپ دوسروں کی کمزوریوں کو اپنی جان کر ہی برداشت کر سکتے ہیں شروع کرنا آسان ہے جاری رکھنا بڑا مشکل ہے نا بولنے والا انسان ایک پھول کی طرح ہوتا ہے خجور کے درخت کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اگر آپ کسی کے ساتھ برا کروگے تو معافی مانگ لو اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو اسے معاف کر دو جو ماضی ہے اسے بے جانے دو خوش رہنا بادشاہ بننے سے زیادہ بہتر ہے جو ماننے سے انکار کرتا ہے وہ حکم نہیں دے سکتا ہر مصیبت ایک نعمت ہے غصے کی بجائے مسکرانے والا ہمیشہ مضبوط سمجھا جاتا ہے جو جنگل آپ کو پناہ دیتا ہے اسے جنگل مت کہو اگر آپ میں غرور ہے تو آپ کے پاس عقل کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی جب میں دوسروں کی بدقسمتی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں اپنی بھول جاتا ہوں ایک چیز سیکھنے سے آپ دس چیزیں جان سکتے ہیں سبر ایک خوبصورت بچے کی ماں ہے جو ناقابل برداش ہو اسے برداش کرنا حقیقی برداشت ہے کسی چیز کو دس بار پڑھنے سے ایک بار لکھنا بہت بہتر ہے جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو اس وقت کمہ کھودنے کے بارے میں سوچنا فضول ہے رینگنے سے بچہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو صبح ضرور ہوتی ہے ایک جھوٹ ہزار سچ کو خراب کر دیتا ہے علم کی کمی رات سے زیادہ سیاہ ہے بعض اوقات